بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرطاج جزید صاحب نے وہ بڑی تکلیف دے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بندہ اپنے ملک کے خلاف لابنگ کر رہا ہے ایک بندہ ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے ایک بندہ جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے سارے سفارتی عملے کو مشکلات کا سامنا ہے یہ جو حسین حکانی ہے اس پہ دفتر خارجہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جو پاک امریکہ تعلقات بہتر کرنے کوشش کر رہے ہیں حسین حکانی اس کو خواب کر رہا ہے حسین حکانی کا جواب بڑا امدہ ہے ہمارے ہاں دیکھئے پاکستان کا انٹریس مفاد کیا ہے میری رائے اور ہو سکتی ہے فاروق صاحب کی رائے اور ہو سکتی ہے لیکن ہر بات پہ مجھے غیر محبے وطن قرار دے دینا میرے اوپر فتوہ جاری کر دینا یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے حسین حکانی کا پاکستان میں ایک انٹیبیشن رہا ہے وہ کراچی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہے اس کی ہمارے سفیر کئی کئی ہفتے جن امریکی سینٹرز سے اپوائنڈمنٹ لینے کیلئے ترستے تھے وہ امریکی سفارتکاری کے دوران ایک فون کال پر ان سے بات کر لیتا تھا اس میں بعض اچھی باتیں بھی ہیں بعض ایسی باتیں ہیں جو بہتر ہونے ہوئے ہیں اس نے کہا ہے کہ جناب بات سنیئے آپ کا سارا فارن آفیس آپ کے سارے امپلائیز سارا سفارت خانہ سارا آپ کا دفتر خارجہ یہ ایک طرف اور ایک بندہ آپ کے اوپر بھاری ہو گیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو سکولر ہوں میں کوئی لابی کرنے والا نہیں ہوں اگر میرے ایک بندے کی رائے آپ کے پورے فارن آفیس کے مقابلے میں امریکی پالیسیوں پر زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے تو آپ میری بات مان لیں لیکن ایک بات انہیں اور گئی انہیں کہا میں وہ آدمی ہوں جس نے عبدالقدیر خان نیٹورک نہیں بنایا میں وہ آدمی ہوں جس نے قوائم اتحدہ کی بینڈ آرگنیزیشن کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی میں وہ آدمی ہوں جس نے اسامہ بن لادن کو یہاں نہیں رکھا تھا اس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو میرے دلائل کے جواب میں دلیل پیش کریں شاید وہ یہ کہنا بھول گئے کہ میں وہ ہی آدمی ہوں جس نے میمو گیٹ سکینڈل کے اندر ایک بڑا کردار ادا کیا شاید وہ یہ کہنا بھی بھول گئے کہ میں وہ ہی آدمی ہوں جس نے امریکیوں کو ویزے دیے اور ویڈاوٹ پروپر چیک ویزے دیے وہ یہ کہنا بھول گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو ویری مچ آپ نے انیشنل جو میں بات کرنا چاہتا آپ نے کر دی بلکور صحیح آپ نے بات کیے آپ پولیٹیشن کے پوچھیں پولٹیکل پارٹی پی ایویلن پی 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 وہ کیا کہتے ہیں حسین اکانی صاحب کی کیا ریپوٹیشن تھو اٹ رہی ہے ایک انڈریلائیبل آدمی ایک سازشی کردار سیاست میں جب بھی ہونا بین نظیر بھٹس صاحبہ کے خلاف کیا کہہ انہوں نے کس طرح ان کو بی فیم کرنے کی کوشش کی سب یہاں پہ لوگوں کو پتہ ہے وہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں ہم نے اس کو پاکستانی یہ قومی اس کو سری لنکا میں نوازشن صاحب نے صفیح بنا دیا پھر اس کے بعد زرداری صاحب نے اس وقت فوج کو بھی پیچھے ہٹ رہی تھی تو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی امریکہ میں ہماری صفیح بن تھی چلے گئے حسین اکانی صاحب دیزور بھی نہیں کرتے تھے اس قسم کی چیز پہلی بات تو یہ یہ کہتا ہے جی مجھے رسپیکٹ دی جائے ایس پروفیسر آف انٹرناشنل ریلیشن اور یار تم کس قسم کے آدمی ہو اپنے آپ کو پروفیسر آف انٹرناشنل ریلیشن نہ ماتے ہو اگر تم نے چالیس سال پہلے کوئی ماسٹر کیا ہوگا کراچی یونیورسٹی سے وہ ایک اور بات ہے لیکن اب دیکھیں جی وہ کہتا ہے جی میں سکولر ہوں میں نے تین کتابیں لکھی آئی ڈاؤڈ کی وہ تین کتابیں اس نے خود لکھی ہیں آئیم شور وہ آدمی سپانسرڈ ہے وہ آدمی پیٹنائز ہے امریکن لابی تو خاص ہیں وہ اس کو سپانسر کروی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آجائے میمورینڈم کیس کی طرف جو مائیک ملن تھا میرا خالجوں کا چیئرمن جان چیف تھا امریکہ کا اپٹر بات کے واقعے کے بعد دو ہزار گینہ میں یہ بلکل حقیقت ہے اور جناب اس کے پیچھے حسین کان کے ایک بڑا رول ہے اور وہ کیا تھا میمورینڈم پاکستان کے نیوکلل پروگرام کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف سیکیورٹی داروں کے خلاف تعاون کا جو ہے وہ پیشکش کی گئی تھی امریکہ کو کہ جناب آئیں ایک نیا بنائیں اپنے سیکیورٹی کا سیٹ اپ تو ہم جناب آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یعنی جو پاکستان نے کیا اسے پر پانی پھین گیا جاتا اب بلکل اب دوسری چیز کیا ہے کہ یہ اگر نیوکلل سپلائی گروپ انہوں نے پاکستان کے پرو انڈیا دیکھا ہے ان کی تمام جو رائٹنگ آ رہی ہیں ان کے تمام آرٹیکل آ رہے ہیں وہ سارے پرو انڈیا آ رہے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا کہ ان کی جو رائٹنگز ہیں وہ واشنگٹر نہیں لکھی جاری وہ نیو ڈیلی میں بیٹی لکھی جاری پاکستان کے اندر جو بندہ کوئی بات کرے آپ یا اسے پرو ڈیا قرار دے دکھیں خواج آسد صاحب مارے ڈیفنس مرسٹر صاحب چلے میں انہوں پہ استفادہ پوزیٹیبلی کوٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جناب ایف سکچین کے اوپر ان کا موقف کیا تھا کہ جناب یہ جو ایف سکچین دیے جارے آٹ یہ تو ہن بھارت کے خلاف استعمال کیے جائیں گے یہ تو دہشیر بندی کے خلاف استعمال ہی نہیں کیا جائیں گے تو یہ ہمیشہ ایک نیگٹیو اوٹلوک دیتے تھے اور نیگٹیو لی لابی کرتے تھے اب انفلوس کرتے تھے وہ جو ری جوائنڈ دیا گیا تنمیر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پاکستانی باہر بیٹھا اور ان کے آرٹیکلز پڑے حسین اکانی صاحب کے آرٹیکلز پڑے جو باہر کے جریدوں میں پرنٹ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا سابق سفیری اس طرح کی باتیں لکھ رہے تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سفیر اگر ویزے جاری کرتا ہے تو ایک سفیر کے پاس اتنا اختیار ہے کہ پوری ریاست کی پولیسی کے خلاف ویزے جاری کر دے جس ریاست نے اسے اپنا نمیندہ بنا کے دیا ہے اس نے اس کی پولیسی کو آگے بڑھانا ہے اس لیے ایک بندے کو الزام لگانا یہ درست پاکستان دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ حسین اکانی بھارت کی بولی بول رہے ہیں وہ تو اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا سرطاج عزیز اپنی بولی بول رہے ہیں یا کسی کی بولی بول رہے ہیں ایک ماہرے معشد کو آپ نے پورا خارجہ کا کلمدان دیا ہوا ہے ریلیشن کا کخ پتہ نہیں ہے آپ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے ہیں آپ حسین اکانی کو گالیاں دیکھ کے اپنی ذمہ داری سے بریوزمہ ہونا چاہتے ہیں جو سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دیا جا سکتا آج عالمی برادری اگر پاکستان کے بعض معاملات کے اوپر ایک تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو اس کو متمند کرنے کی ضرورت ہے اپنا کیس پیش کیا جائیں حسین اکانی صاحب کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ان کو یہ ہے کہ جنرل اشواق کیانی نے اپٹ آباد کے واقعے کے بعد جب جیل میمورینڈم کا سالش سامنے آئی تو بقیدہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک آرمی چیس نے بھی ایفی ڈیویٹ فائل کیا سپریم کورٹ میں نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہے وہ بلیک ویسٹ کوٹ پین کے وغیرہ وغیرہ وہ بھی چلے گئے اپنا سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا میں اس کیس کا پارٹی بننے گا تو یہ اب کیونکہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ دیکھیں جو شخص پاکستان کا اس کو ہم نے غلطی سفیر بنا دیئے اتنی بڑی غلطی بلنڈر ہماری طرف سے ہوا وہ جا کے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کی خلاف کام کرے یہ جو حکانی صاحب حکانی صاحب سپریم کورٹ کو یہ کہہ کے گئے تھے کیس چل رہا تھا اور اسے بات تو سننے پرویز مشرف بھی یہ کیا کہہ تھے دیکھیں ابھی ہم پرویز مشرف کی بات نہیں کر رہے ہیں ایک وہ شخص پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف کام کرتا ہم اس کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیس ابھی پنڈے گا ان کا یہ چار دن کے نوٹس پر کہہ کے چیٹ کر کے سسٹم کو باہر چلے گئے تھے اور سر ایسی باتیں نہ کریں گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جائن سپریم کورٹ میں واپنے کے جناب ان کی کیس کے ہیرنگ شروع کی جائیں آرمی کو آرائی سوائی کو تمام داروں سے یہ ہے صرف ایک سوال بتا دیں کہ پورا فارن آفرس ایک بندے کے سامنے بے بس کیوں ہے ایک بندہ زیادہ اس کے وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ اس ایک بندے کی بہت زیادہ سنتا ہے کیونکہ اس ایک بندے نے امریکہ کے ایجنڈے کو بڑے بہتر طریقے سے ٹوک کیا تھا پاکستان کے ایجنڈے کو مدے نظر نہ رکھتے ہوئے امریکہ کی تمام چیزیں کی اور اسی ٹائم پر ہم لوگ نے پھر بہت سارے کیسز بھی دیکھے ریمن ڈیویس کیس بھی دیکھا اور بھی بہت سارے سی آئیے کے ایجنس کے حوالے سے بہت سارے کیسز دیکھتے رہے ہیں ہم لوگ حسین حکانی صاحب اگر لابی کر رہے ہیں ملک کے خلاف تو ان کے خلاف کیا غداری کا کیس چلایا جائے گا یا نہیں چلایا جائے گا سرطا جزید صاحب کی اس ٹیٹمنٹ کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن جہاں انس جی کی بات کر رہے ہیں وہاں مودی صاحب کی ڈپلومیسی اور سوشما سوراد صاحبہ بھی آپ نے دیکھا اس طرح سے تمام چیزیں تمام ڈپلومیسی کرتے ہوئے نظر آئی ہم لوگوں کو اس ڈپلومیسی پہ پانی پھیر دیا چین نے چین کے حوالے سے امریکی تینک ٹینک نے یہ کہا ہے کہ وہ کام جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ چین نے کر دکھایا فاروق صاحب کیا کام ہم لوگوں کو کر رہے ہونا چاہیے تھا جو فورن آفس کہہ رہے ہیں ہماری انس جی کے جو جتنی بھی لابینگ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے خلاف میں حسین رکانی صاحب آئے تو چین نے بڑا کام کر دکھایا آپ کی بات صحیح کہ ایک دفعہ ایک طرف تو اپنا سرطا جیسی وہ سرطا جیسی صاحب تو کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا کرڈٹ ہم نے جناب دیکھیں کیسے بلوک کیا ہے انڈیا کی انٹری کو انس جی میں اور جس طرح ہم نے کامیاب سفادت کری کی ہے چین کے ساتھ بغیرہ بغیرہ لیکن سرطا جیسی صاحب یہ بول گئے ہیں کہ یہ سارا کام کب شروع ہوا یہ سارا کام شروع ہوا دس دن پہلے جب جی ایچ کو میں ان تمام لوگوں کو sorry for using the word بلایا گیا اور کہا کہ آپ خدا کے لیے آپ سوئے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں پان دن کے بعد دیتا ہے پورٹرن ساؤتھ کوریا میں سیشن ہونے والا ہے اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہ کی ہم بھی کریں گے اپنی آرمی کی لیول پہ آپ بھی کریں تاکہ تھوڑا ہلجل ہو تو ہمارے آرمی کوئی لابی کریں یہ نو انڈیا جو ہے ہمارے اس خموشی کا فائدہ اٹھائیں ان ایکٹیویٹی کا فائدہ اٹھائیں اور وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر ظاہری بات ہے سرطان جزید صاحب یہ لوگ ساری جگہ ہیں اور ہم ڈسکرف کر چکے ہیں کیسے تمام لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی ابراؤڈ یہ وہ لیکن چینہ کے کمال کر دیا دیکھیں چین اس بات کو سمجھتا ہے کہ بھارت کو نیوکل سپلائی گروپ میں اور یونیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل میں امریکہ لے کے آرہا ہے تاکہ بھارت کو ایک گلوبل پاور کے طور پر سامنے لائے جائے چین کے خلاف اور چین کو کنٹین کیا جائے یہ چیز اگر ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں تو آپ کے خواہد میں چینیوں کو تو بہت کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کیسے بھارت کو پروپ آپ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے تو لہٰذا انہوں نے پھر آپ دیکھیں جو اپنا پتہ کھیلا ہے انہوں نے موڈی نے الٹی بو کی کھائی ہے اور انڈیا جو اب جھاکی طرح بیٹھ گیا اب اگلی جو اس طرح کی میٹنگ ہوگی میں خیال تین چار مینے بعد ہوگی اب پاکستان کے پاس کافی ٹائم ہے کہ ہم اپنا فورن آفیس جو ہے اس کو فالو اپ کریں اور فالو اپ یہ ہمارا پوزیشن چاہیے کہ آپ انڈیا کو بھی دیں میمبرشپ ان کو بھی گزیمشن جو ملنی ملیں ہمیں بھی آپ دیں دونوں کو دیں تاکہ برابری کی بنیاد پر کام ہو اور کوئی امتیازی سلوکی نہیں ہوگی دونوں نے ایم بیٹی سائن نہیں کیا تو دونوں کو برابری کی سطح کے اوپر دیکھنا چاہیے وہ تو کوئی غیر امتیازی سلوک کرنا چاہیے لیکن تکویر صاحب ہے دہ سیم ٹائم ہم لوگ چیزیں بہت ساری ایکسپیک کرتے ہیں کہ اگلی میٹنگ تک جب تک ٹائم ملا ہے تب تک ہمارا فورن آفیس کئی سو نہ جائے دیکھیں ہم اس بات کی کوئی گرانٹی تو نہیں دے سکتے کہ فورن آفیس میں کرے گا یہ جو ڈویلمنٹ سب ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کے فورن آفیس کا کنٹیمیشن ذرا کم ہے دیکھیں فورٹی ایٹھ رکن ملکوں کا یہ اتحاد جو ہے نیپلی سپلائر گروپ یہ کنسنسز کے ساتھ چلتا ہے اتفاق کے رائے سے چلتا ہے پاکستان مخالفت کر رہا ہے چین مخالفت کر رہا ہے ترکی مخالفت کر رہا ہے انڈیا کی جنوبی افریقہ انڈیا کی رکنیت کے خلاف ہے آئرلینڈ خلاف ہے نیوزیلینڈ خلاف ہے اکثریت انڈیا کے حق میں ہے لیکن بہت سے ملک ایسے ہیں جن کے تحفظات ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک انپی ٹی پر سائن نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس کو ممبرشپ نہ دے بات یہ ہے کہ ایک بات کلیر ہو گئی ہے انڈیا کا جو آرگومنٹ ہے کہ دو ہزار تیس تک ترے سٹھ ہزار میگا وارڈ بجلی یہ نیوکلی پروگرام کے ذریعے حاصل کرے گا اور پاکستان کی بھی انرجی کی ضروریات ہیں اس کا کیس کمزور نہیں ہے دو باتیں بڑی واضح ہوگی ایک تو یہ ہوگی ہے کہ جب تک چین جو ہے یہ امادہ نہیں ہوتا انڈیا کی رکنیت جو ہے یہ آسان نہیں ہوگی کھا یہ اگلی میٹنگ ہو یا اس کے بعد ہو دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ پیغام کیا ہے کہ اس خطے میں یہ جو بھارت کی بالا دستی کا خواب ہے یہ بہت آسانی سے اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکے گے کیونکہ جو خطے کی ریاستیں ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے تحفظات کو دور گئے بغیر عالمی سطح کے اوپر کنسینسس ڈیویلپ نہیں ہوگا بھارت کے حق میں میری بات ہمیشہ جو میں بات کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں چائنہ کی طرف امریکہ کی طرف بھارت کی طرف دیکھنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فورن آفس کیا کر رہا ہے ہمارا وزیر خارجہ کیوں نہیں ہے ہم نے خارجی امور پہ ہمیں جی ایچ کیوں کی میٹنگ کے بعد ہم ایکٹیویٹ کیوں ہوتے ہیں ہمارا اپنا جو جو سسٹم ہے وہ خود سے کام پیوری بات سننے بڑی امپورٹن پھر ہم نے اگلے سیگن میں جانا ہوں سرطاج عدی صاحب is likely to be in trouble with نواز شیف صاحب سرطاج صاحب نے پچھلے دو ہفتے میں وہ statements دی ہیں جو کہ anti-India زہری بات ہے پاکستان کی interest والی statements ہیں now this is not going to go well with نواز شیف صاحب کیونکہ نواز شیف صاحب کبھی نہیں چاہیں کہ سرطاج سے اگر پاکستان میں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جب سشما سرطاج صاحبہ کہتی ہیں کہ چائنا کے ساتھ مذاکرات بھی ہوں گے باتچیت بھی ہوگی تمام چیزیں آگے لے کر بڑھیں گے تو کیا چائنا کو رام کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اور کیا چائنا کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جس طریقے سے انڈیا سامنے سامنے کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے اس کے بعد جب کام نکل جاتا ہے تو اس کے بعد foreign ساری چیزیں divert ہو جاتی ہے جہاں foreign policy بات کرتے ہیں وہاں ہمارے foreign minister تو ہے نہیں لیکن army chief بھی بڑی موثر جو ہے وہ diplomacy کر رہے ہیں آج کل جرمنی میں ہے جرمنی میں اہم ملاقات ہیں اس کے بعد چیک republic بھی جانا ہے diplomacy کی باتیں چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ عالمی جو جتنے بھی برادری ہے اس کی تائید بھی لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو terrorism کے اندر کتنی قربانیاں دے چکے ہیں اور اب ضرورت ہے کہ باقی دنیا اٹھے اور ہماری سپورٹ کریں دیکھیں جسے آپ نے تھوڑا سا انڈیکیٹ کیا ہے جنرل رہی شریف وہ کام کریں جو ایکچولی سیلین ٹاپ لیڈرشپ کو کرنا چاہے انکلوڑنگ دے پراملسٹر اور فارملسٹر ٹھیک ہے نا اب دیکھیں صورتی حال کے رہی شریف صاحب ملکتے وہاں پہ جمل فارملسٹر کو پہلے وہ مل چکے میں سے کچھ اگناپل دینا ہوں رہی شیزہ ملکتے چینیز پراملسٹر کو رئی شیزہ ملکتے ٹرکش پراملسٹر کو رئی شیزہ ملکتے ارانین پریزیڈنٹ کو what i am trying to say is کہ یہ ملٹری سفارت کاری جو ہے یہ ہمیں مجبوری میں کرنی پڑ لیے تاکہ اس کو ویکیوم کو فل اپ کیا جائے جو کہ ہمارے فورن آفیس اور ہمارے جو پراملسٹر آفیس ہے وہاں پہ جو کمزوری دکھائی جا جی ہے اب ان کو مجبوری کرنا پڑا ہے کہ پاکستان کا پاکستان کا ہماری کامیابی ہیں ہماری سکسس اور امپورٹن چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرب عذب کے بعد والی جو صورتحال ہے جس میں ہم نے اب معاملے کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے ریجنل سیکیورٹی بورڈر مینجمنٹ انڈیا پاکستان پاکستان افغانستان یہ تمام معاملات اس میں وہ انٹرناشنل سپورٹ لینے کے لیے گئے ہیں وہ جرمن نکٹوں سپورٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں اچھا میں جرمنی کے والے سے میں ایک بلا بتا دوں کہ ہمارے وہ جرمنی کے ساتھ بڑے اچھے تعلق کے درہے ہیں ماضی میں اور ڈیفنس کولیبریشن بھی ہیں آج سے دس سال پہلے جب ہمارا اپنا ڈرونز کا پروگرام بہت کمزور تھا کمزور ان در سینس کے ابھی وہ ٹیک آف نہیں کیا تھا جس طرح اب تم الحمدالحمد سپورٹ کر رکھتے ہیں ملکہ پڑ گئے اٹیک ڈرونز بنائیں اس وقت مجھے یاد ہے کہ جرمنی کی جو یو ای ویز ہیں وہ جو آوانستان میں وہ استعمال کر رہے تھے دس ساتھ پہلے وہ پھر جرمنی نے ہمیں بڑے دل کے ساتھ ہمیں بیچی تھیں اور تاکہ ہمارے معاملات وارن ٹیرر کے ٹھیک ہوں جرمن تو آج بھی ورلڈ وار کے اندر جو ہم نے سپورٹ کی تھی مسلمانوں نے اس کے تھنک فل ہیں پاکستان کے تھنک فل ہیں وہ ریلیشنشپس تو ہیں ہی لیکن یہ سفارتکاری آرمی چیف کو کرنی پڑی ہے ہمارے فورن منسٹر کیوں نہیں ہے کیوں گیپ رکھا گیا کیوں سپیس دی رہی ہے لیکن جو فاروق صاحب نے پوائنٹ آٹ کیا یہ باقیتاً یہ نامناسب بات ہے کہ پاکستان کا فورن آفیس جو ہے اگرچہ آرمی چیف کا دورہ بھی فورن آفیس نہیں تردیب دیا ہوگا انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہوگا لیکن جس طرح سیاسی قیادت کو اپنی کامیابیاں مارکیٹ کرنی چاہیے تھی عالمی سطح پہ وہ مناسب بات نہیں آرمی چیف جو ہیں یہ سعودی عرب گئے ہیں چین گئے امریکہ گئے ترکی گئے ایران گئے جرمنی گئے اب یہ چیک ریپبلک جا رہے ہیں لیکن ان کی افٹ جو ہیں ایک خاص حد تک تو فائدہ ماند ہو سکتی ہیں لیکن جب تک پولیٹیکل سپورٹ اس طرح میں یسر نہیں آئے گی یہ سیاسی قائدین سے بھی مل رہے ہیں یہ اسکری رہنماؤں سے بھی مل رہے ہیں دو تین باتیں عالمی جیف نے بہت اچھی کی انہوں نے کہا ہے جناب کہ جتنی پاکستانی قوم نے قربانیاں دہشتگردی خلاف دی ہیں اس سے زیادہ دنیا میں کسی قوم نے نہیں دی بلکل صحیح بات ہے انہوں نے کہا کہ فاتح کا علاقہ بارڈر تک ہم نے کلیر کرایا ہے اور عالمی برادری کو ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو سمجھے اور دہشتگردی کے خلاف کام کرنا پوری دنیا کا کام ہے اور یہ اکیلے پاکستان کا کام نہیں ہے کہ اس نے دہشتگردی کو روکنا ہے دو تین باتیں اس کے اندر دیکھئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ عالمی برادری سمجھے جس وقت آرمی چیف پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف کامیابیوں کا ذکر کر رہے تھے اس وقت سندھ کے اندر وہ سیڈ انسیڈنٹ ہو گیا آرمی وہ جو چیف جس کے بیٹا ہوا ہو گیا وہ اچھا میسیج نہیں گیا جو کامیابیاں ہیں ان کو پاکستان کے اندر جب تک سیول ملٹری لوگ ملکے بیٹھ کے اس پراؤسس کو سریندھن نہیں کریں گے عالمی برادری کو رام کرنا مجھے دوسرے پاکستان کی بات کی ہوگی انٹیفیرنس کی انہوں نے ضرور بات کی ہوگی اوہانستان میں جو انڈیا کے پیزنوں سے جو پاکستان کو بیسٹل بائید کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں یہ بھی باتیں سائیٹ تمام چیزیں سامنے سیڈ انسیڈنٹ کی بات کی جب سیڈ انسیڈنٹ کی بات آتی ہے تو کراچی کے اندر جو چیف جسٹس سندھ ہائی کوٹ کے بیٹے کا آغوا ہوا اس کے بعد کچھ نئی چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں انصاف دینے والے بھی انصاف کے منتظر ہیں اور یہ چیز بھی سامنے آئی کہ جو پولیس کی گاڑی پولیس کے نمبر پلیٹ والی گاڑی استعمال کی گئی اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں تنویر صاحب اب تو یہ باتیں بھی سامنے آنے لگ گئی ہیں کہ پولیس کی اپنی گاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر اپنے نمبر پلیٹ جو لگے ہوتے وہ بھی ریجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں دیکھیں آپ کا سکیننگ سسٹم کہاں ہے آپ بیس ملین کے شہر کے اندر آپ کے پوش ایریہ میں کوئی ایسا ایریہ نہیں ہے جو فاٹا کا علاقہ ہے علاقہ غیر ہے پوش ایریہ سے ایک بندے کو یعنی وہاں ایسی گاڑیاں پھر رہی ہیں جن کی نمبر پلیٹ جیلی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نکاب پوش افراد آتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے بھی آپ نے لگائے ہوئے ہیں باقی حفاظتی انتظامات بھی ہیں اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے دو دن گزر گئے ہیں اور آپ اس کو ابھی تک باز جاب نہیں کرا سکے اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت کام کرنا ہے سیویلین حکومت کو بھی پولیس کو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی ابھی ہم نے کمر نہیں ٹوٹی دہشتگردوں کی وہ کچھ سرسے بعد آتے ہیں اور آکے ایک واردات کر جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر واردات کر جاتے ہیں ویسلی شاہ کا جو معاملہ ہے یہ بہت پریشان کن ہے نواز شریف صاحب نے فون کر دیا اسف زرداری صاحب نے فون کر دیا وہاں پہ چار میٹنگز ہو چکی ہیں یہ فون کرنا اور میٹنگز کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جو فلاز ہیں حکمت عملی میں اس کو دور کیا جائے جو اگر پولیس کے فنڈز خود برد ہو جائیں گے وہ ایک پیچ پہ نہیں ہوں گی دہشتگردی کے جنگ میں سندھ کے اندر تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور ہم لوگ نے یہ مسئلہ پہلے بھی دیکھا سندھ حکومت ورسیز رینجرز بھی ہم لوگ نے دیکھا رینجرز کی جتنی مدت تھی اس کے اندر بڑھاتے ہوئے بھی سندھ حکومت نے کافی زیادہ پرابلمز کریئٹ کیے تھے اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر پلیٹ کے حوالے سے یہ لوگ آج تک کام نہیں کر سکے ہیں جتنی بھی ادارے ہیں وہ نمبر پلیٹ ریجسٹر نہیں کر پاتے کیوں آپ دیکھیں نا یہ بھی ایک بہت بڑی ایک گلیرنگ چیز جو ہے وہ سامنے آگے یہ لیپس ہے کہ کون سے نمبر پلیٹ جنون ہے کون سے نمبر پلیٹ جالی ہے کون سے ان کی کار ہے جو ان کی اپنی سرکاری گاڑی ہے وہ کہتے ہیں ہماری گاڑی نہیں ہے کوئی کہتا جی ان کی گاڑی ہے لیکن وہ گاڑی بھی جو ہے وہ بھی اغواہ والی جو ہے چوری چوری والی گاڑی تھی کہ وہ جو بھی ملٹنٹ گروپ ہے وہ اپنا کچھ اس کو بارگیننگ چپ پہ استعمال کریں گے کہ کوئی ملٹنٹس ہیں جو کہ ڈیتھ رو کے اوپر ہیں یا کہ ان کے کسر چلنے ہیں یا کسٹیڈی میں ہیں ان کو ریلیز کروائے جائے اب دیکھیں جو زیادہ تر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے کچھ دیر کے بعد انڈورنس کا ٹریک جو ہے وہ لوز کر لیا وہ بلوچستان گورنمنٹ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ بلوچ ملٹنٹ گروپ کے جو کوئی ایلیمنٹ ہے کراچی میں جو کہ ہمیں پتہ ان کی پرزنس ہیں اگر وہ بلوچستان میں اس کو لے کے چلے گئے تو وہاں بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس کی کوپریشن بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور یہاں سے لوگ بھی گئے ہیں پولیس والے وہاں پر لیکن امپورٹن چیز کیا ہے کہ انہوں نے سی سی ٹی کیمرز کی بات کی اور ریڈی ہم اس پر بات کر چکے ایک دو مرتبہ اور اس کیس کو حل کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس سے پہلے بھی ہم لوگ نے دو ایسے اگوا دیکھے سلمان تاسیر صاحب کے بیٹے اور ساتھ ہی یوسف رزا گلانی صاحب کے بیٹے کو بھی اگوا کیا گیا اب چیز جسس سندھ ہائی کورٹ کے بیٹے کو اگوا کیا گیا اس کیس کو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم لوگوں کو باقی فلاؤز کو بھی دور کرنا پڑے گا جو کہ سندھ کے اندر پائے جاتے ہیں پولیس کے حوالے سے ہو سی سی ڈی وی کیمراز کے حوالے سے ہو نمبر پلیٹس کے حوالے سے ہو یا پھر جنرل سی ڈی ویلنس کے حوالے سے ہو ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین پاکستان میں غربت کہاں تو پہنچے پاکستان اور غربت کی بات کی جائے تو خطہ غربت سے نیچے 39% لوگ ہیں پاکستان کے اور سب سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ فاتح میں سب سے زیادہ غربت ہے اور اس کے بعد بلوچستان میں جنرلی یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ کراچی لاہور اسلام آباد تو ویسے ہی سب سے امیر ازلہ ہوں گے لیکن ان ازلہ میں امیر ترین ازلہ کے اندر جہلم اور ساتھی ساتھ اٹک بھی شامل ہے اب یہ خطہ غربت سے نیچے تو ہیں بہت سارے لوگ لیکن ان کی لیونگ سٹینڈرڈ کے بارے میں ہمارے اشرافیہ کہاں سے سوچیں گے کون سمجھے گا یا تو باہر جا کے علاج ہوتے ہیں نئے واش رومز بن رہے ہوتے ہیں تمام چیزیں آ رہی ہوتے ہیں چودہ ہزار کے اندر گزارہ کرنا شافیہ کو پتہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے لوگ بھی حیران ہیں کہ سڈنلی ایک بڑے یہ اس کے سنسلی خیش قسم تو سروے بیدار میں آگئے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی پہلے بھی ایک سروے آیا تھا جس پر ایک ہم نے بات کی تھی گیلپ پول تھا اب یہ ایک اور سروے آیا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کو خاص یہ ان کو انجینئر کیا جا رہا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاورٹی انڈیکس ہے ففٹی فائی پرسنٹ تھا دو ہزار چار میں یعنی کہ ففٹی فائی پرسنٹ پاپلیشن وہ پاورٹی لیول میں تھی دو ہزار چار میں اور اب وہ آگئی ہے تھرٹی نائن پرسنٹ پر ویراز ہم تو ہمیشہ یہ سنتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں اور خود بھی کہتے رہے ہیں کہ تو الٹا تھا کہ وہاں دو ہزار چار اور اس دوران میں تھرٹی ایٹ پرسنٹ کلیم کیا جاتا ہے پاورٹی اور اب ہوگی یہ ففٹی پرسنٹ پلس تو اب یہ کیوں اس قسم کے ایک اوبرال فگر لائے جا رہے ہیں اس کے دو وجہ ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان کے عوام کو یہ تاثر دینا کہ سب ٹھیک ہے اور اس طرح انٹرناشنل جو دونر ایجنسیز ہیں ان کو بھی کہنا دیکھیں جناب آپ نے جو پیسے دیئے اس سے جناب کتنا فرق پڑ گیا پاکستان میں پاورٹی لیول جو ہے وہ بلکل گر گئے ہیں نیچے چلے گئے ہیں لہذا آپ اور کردے دیں اور ہمیں لونز دیں تو یہ میرا میں سمتا ہوں یہ جو دیکھیں اس سروے میں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دسٹرکٹ وائد اگر آپ وہ نقشہ دیکھیں مثلا سعود پنجاب میں وہ چلا گیا ہے تقریبا سکسی پرسنٹ پلس شہر ہیں زیادہ تر یہاں پہ لیس ٹن پرسنٹ پاورٹی ہے ٹھیک ہے نا جی تو میرا خال ہے پیسہ ان تین شہروں کے اندر سپیشلی اکیویلیٹ ہوتا چلا جائے پیسہ اکیومنیٹ ہو رہا ہے کیونکہ میگا پروجیکٹ یہاں پہ یہ اچھا بسے اوورال غربت اگر کم کرنی ہوگی تنویر صاحب تو پیسے کی منصفانہ تقسیم بھی دیکھنی ہوگی ہم لوگوں کے دیکھنے دو تین چیز ہیں لیکن میں آپ کو یہ فگر پورے پڑ دوں یہ بنیادی طور پر پاکستان کی جو پلیننگ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک غربت کا سروے کروایا ہے اور بڑے انڈیکیٹرز جو ایکنومک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اور کہانی سنا رہے ہیں سوشل انڈیکیٹر اور کہانی سنا رہے ہیں شہروں میں پاکستان کے شہروں میں اس وقت غربت کی شرحہ نو اشاریہ تین فیصد ہے دیہات میں ففٹی فور پرسنٹ ہے اور اسی طرح سندھ کے اندر فورٹی تھری پرسنٹ کے پی کے میں فورٹی نائن پرسنٹ پنجاب میں تھرٹی ون پرسنٹ غربت ہے ازاد کشمیر میں پچیس فیصد ہے بلوچستان میں بلوچستان سیوٹی وار پرسنٹ فارٹا سیونٹی تھری پرسنٹ بلوچستان اکتر فیصد دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو غربت ہوتی ہے یہ وجہ ہوتی ہے دہشتگردی کی کرائیم کی اگر فارٹا کے اندر سیونٹی تھری پرسنٹ غربت ہوگی بلوچستان میں سیونٹی ون پرسنٹ غربت ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں انریسٹ کیوں ہے وہاں لوگ کیوں اسکری تنظیموں کی طرف جا رہے ہیں وہاں کیوں لوگ جو ہے ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کے پی رول پہ آ جاتے ہیں جہاں پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے بلوچستان کے پاس کافی وسائل پچھلے ساٹھ ساتر سالوں بھی دیئے گئے ہیں وسائل کی جو آپ نے کہا غیر منصفانہ تقسیم یہ پرابلم ہے غیر منصفانہ استعمال یہ جو پیسے بورڈ سے نکل رہے ہیں یہ کمروں سے نکل رہے ہیں کشتیوں سے جو پیسے نکل رہے ہیں پیسے تھے سیاسی قیادتوں نے اور غیر جمہوری قیادتوں نے اس پیسے کو صحیح استعمال عوام کی فلاہ کے لیے نہیں کیا اس کی وجہ سے غریب آدمی مزید غریب ہوا دیکھئے کس نے روکا ہے پاکستان کی جمہوری حکومتوں کو کہ جس طرح این ایف سی کمیشن ہوتا ہے اس طرح ایک پروینشل فرنانس کمیشن ہوتا ہے پروینشل فرنانس کمیشن کہتا ہے کہ پر لاہور پہ کتنے پیسے لگنے ہیں راجنپور پہ کتنے لگنے ہیں لیہ پہ کتنے ہیں اٹک کے بھی دنے ہیں اس کا اجلاس کیوں نہیں بھلایا جا رہا ہے کیوں سارا پیسہ لاہور پہ غرش کیا جا رہا ہے کیوں آپ دیکھئے دیہاتوں کے رہنے والے لوگوں کے پاس امید کی کوئی کرن باقی نہیں ایگری کلچر تباہ ہوگی سارے کے سارے دیہات کے لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں لاہور میں پارکنگ نہیں مل رہی گاڑی کے لیے تنبیش صاحب نے یہ کہہ کے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ یہ جو اوورال فگر بتایا جا رہے ہیں کہ ہم 55 پرسنٹ ہے 39 پرسنٹ پہ آگئے یہ گمراہ کون ہے دیکھیں مجھے بات بتائیں جب گورنٹ کہہ رہی ہے خود کہ ہم ریونیو ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکے جب آٹھ سے سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو وان میلین ورکر جو ہیں انڈسٹری میں آپ کی جو مین بیک مون ہے ایگری کلچر وہ نیگٹیو گروت میں ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاورٹی کم ہوگی جب جیڈی پی کے پرسنٹ 4.7 ہو سکتی ہے تو پھر پاورٹی بھی یہ بڑا ڈاؤٹفول قسم کا انہوں نے سارا ڈیٹا ریلیز کیا ہے بروچستان یہ بات میں مانتا ہوں کہ یہاں پہ اکشہت امانداری دکھا گئے کہ بروچستان 71 پرسنٹ پاورٹی ہے بہت زیادی بات ہے وہاں پہ کرپشن کا مسئلہ ہے سندھ کی انٹیز میں 43 پرسنٹ بہت کرپشن کا مسئلہ لیکن یہ صرف اور صرف ایکنومک اس کو سروے کی طرح نہ لیا جائے یہ بڑی چیزیں دکھا رہے ہیں تنمیر صاحب تیررزم کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کس خطے کے اندر کتنی ڈیویجن ہونی چاہیے کس طریقے سے مسائل دیے جانے چاہیے وہ ساری چیزوں کے اوپر پلاننگ ہوگی کیا آپ کا جو نیشنل سیکیورٹی پلان ہے اس کے اندر ان کو دیکھنا چاہیے جو ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن جن علاقوں میں غربت ہے وہاں لائے لادر کی صورتحال کیا ہے وہاں دیشتگردی کی صورتحال کیا ہے کون سے دینی مدرسے وہاں کام کر رہے ہیں کون سی انجیوز وہاں جو استعمال کر رہی ہیں کیوں جاسوس جو ہیں وہ بلوچستان سے پکڑا گیا لاہور سے کیوں نہیں پکڑا گیا لاہور کے بندے کے پاس اتنے پیسے ہیں اس کو کسی جاسوس کہتے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے پاکستان کے اندر جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سیونٹی تری پرسنٹ فاٹا کے اندر گروبت ہے سیونٹی ون پرسنٹ بلوچستان میں سب سے خطرناک بات یہ ہے ان غریبوں کے لیے حکومت نہیں سوچ رہی ہے ایوانیں وزیراعظم کے لیے فنڈز بڑھ رہے ہیں گورنر ہاؤس کے فنڈز بڑھ رہے ہیں ایوانیں صدر کے لیے بڑھ رہے ہیں یہ جو مراہد لیافتہ طبقوں کے لیے ہم نے اس بجڈ کے اندر جو الوکیشنز کی ہیں ان کو کٹیل کر کے اگر غریبوں کی فلا کی طرف لگایا جائے وہ تو بچارا آج بھی بیلی کا بل دینے سے آجز ہے دیکھیں سروے اس وقت اوثنٹیک اور کریبل ہوتا ہے یہ ہوگا کہ اگلے سالہ جو کہہیں مارچ میں کرائیں گے اپنا سنسل پاکستان میں جب مارچ میں سنسل ہوگا پورے ملک میں پھر آپ کو تمام ڈیموگریفیس، ٹیٹیشکس وہ آپ کو ملے گی آپ کو ایڈیوکیشن آپ کو ہیلتھ اور باقی یہ کتنی لیٹرسی لیول کیا ہے شہروں میں کیا ہیں گاؤں میں کتنے ہیں اس کے بعد جب آپ کو جو فکر سامنے آئیں گے پھر صحیح پتہ لگے گا کہ صورتی حال کیا ہے وہ صحیح پتہ ابھی اس سال سنسس ہونا تھا اس سال نہیں ہو پایا پتہ نہیں اگلے سال حکومت رئیس 37 ڈیسٹرکس میں ایک سروے کر آیا چودہ لاکھ غریب خاندان ایڈینٹیفائی کیے ان کو گیس بجلی لائف انشورنس ہیلت انشورنس کی پالیسی لانے کی وہ ایک غور کر رہی لیکن مجھے یہ ڈار ہے کہ مسلم لیگ نون کے یا حکومتی پارٹیوں کے جو لوگ ہیں یہ ان کو وسائل کہیں گرمت کی صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں پریویٹ ہاسپیٹل تو ٹھیک ہے وہ رمضان میں ڈونیشن مانگتے ہیں سالوں سال ڈونیشن مانگتے ہیں لیکن ایک اور پاکستان میں تین سال سے فنوملہ چل رہا ہے جو گرمت کی ہاسپیٹل میں خاص کے لور کی بات کر رہا جنرل ہاسپیٹل نیا ہاسپیٹل اور بھی پتے ہیں وہ تمام آپ کو فون کرتے ہیں ڈونیشن کے لیے اور پریویٹ پریویٹ آفیس کے لیے تو آپ نے بیس کلور لگا دیا رینویشن کے لیے آپ وہ پیسے ڈیویٹ کریں ہاسپیٹل کو دیں سرکاری ہاسپیٹل ویسے ہیلتھ کے حوالے سے ان کے حوالے سے جن ازلا کے اندر بہت زیادہ غربت ہے وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی انجیوز اس پیس کو فلتو نہیں کر رہی اور کیا وہ انجیوز صحیح ہیں یا نہیں ہیں یہاں دہشتگردی پھیل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ غربت اگر اس لیول تک رہے گی تو پھر دیفنیٹلی دہشتگردی کو ہم ختم کس طعیقے سے کریں گے یہ بھی ایک فیکٹر ہے لیکن جہاں پیسوں کی بات آئے جہاں پیسوں کی کمی کی بات آئے یا پیسوں کی زیادتی کی بات آئے تو پھر پیسے ایک اور جگہ پر بھی پھسے ہوئے تھے پاکستان کے انگلینڈ میں پھسے ہوئے تھے دککن کے نظام نے دس لاکھ پاؤنڈ دیئے اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس کے بعد پھر انڈیا اتر پڑا کھاڑے کے اندر اور ساتھ ہی ساتھ جیڈیشل ساتھ کاروائی سٹارٹ کر دی اب جب یہ جیڈیشل کاروائی سٹارٹ کی تو ہمارے پیسے دو در پھس گئے انگلینڈ کے اندر اب یہ پیسے کتنے بنے ہیں تنویسہ اور ہمیں ملے یا نہیں دیکھیں یہ کوئی تین کروڑ پچاس لاکھ پاؤنڈ ہیں اور یہ بیس ستمبر انیس سوڑ تالیس کو جو پاکستان کے ہائی کمیشنر تھے لندن میں ان کی طرف سے یہ جمع کروائے گئے تھے اور جب یہ ہائی کمیشنر تھے واجد شمسل حسن انہوں نے حکومت کو کہا برطانوی حکومت کو کہ یہ ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے جو آپ یہ پیسے ہمیں واپس دے دیجئے جب ان کی حکومت بدلی تو جو نئی حکومت آئی اس نے اس کیس کو پرسونی کیا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بھارتیوں نے اور نظام دکن کے جو وارسان تھے انہوں نے اپروچ کیا برطانوی حکومت کو اور کہا کہ جناب یہ پیسے ہمارے ہیں ہمیں دے دے اس پہ معاملہ گیا لندن کی برطانوی ہائی کورٹ میں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی پاکستانی حکومت نے ایویڈنسز دیئے اور پاکستان کو ایک اہم فریق کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے اور اب یہ پاکستان جو ہے انڈیا کی وہ اپلیکیشن رد کر دی گئی ہے تین کروڑ پچاس لاکھ ہمارے ان کے پاکستان ابھی اس بات میں مزید کچھ کیس کی پروسیڈنگز ہونی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ پاکستان کو کب اور کیسے مل سکتے ہیں میں ایک بات ذرا کلانفی کر دوں کہ یہ باجن شبص علیہ السلام کا جو رول ہے وہ علیہ دا ہے لیکن بسطل یہ ہمیں ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو نظام آف ہیدر آباد جو دکھن تھے انہوں نے دس لاکھ پاؤنڈ جو ہیں وہ پاکستان کو دونیٹ کیے تھے پاکستان کی ڈیوریمنٹ کی اور اس وقت ہیدر آباد جو ہے وہ پاکستان میں شامل کیا گیا وہ ایک سام کے بعد پہ انڈین فوج آئی اور انہوں نے ہیدر آباد پہ زبردستی قبضہ کیا اور نظام سے انہوں نے زبردستی لی تو یہ دس لاکھ پاؤنڈ اس وقت پڑا ہوا ہے برطانوی بینک میں اور اب وہ بڑھتے بڑھتے ہو گیا ہے تین کروڑ پچاس لاکھ پاؤنڈ ایک بڑی رقم ترٹی فائی ملین پاؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے ایک لیگل کامیابی ہے پاکستان کی جو پرٹش کورٹ میں ہم نے جیتی ہے اور پچھلے اگر آپ ویسے دیکھیں تو پچھلے ایک ہفتے میں ہم پاکستان کی یہ سیکنڈ کامیابی ہے انڈیا کے حوالے سے ایک زیادی بات ہے تھوڑا بہت کام کی ہے ہمارے لوگوں نے نیوکل سپائی گروپ میں انٹری ان کی جو بلوک کیا ہے اس کے بعد یہ جو یہاں پہ لیکن جہاں پہ ہم نہا رہے ہیں اور ہم نے وہ ریزرٹ نہیں دیا جو کہ ہمیں دینا چاہیے تھا وہ جو چناب پہ اور جیلم پہ جو انہوں نے ڈیم بنائے وائلیشن کی انڈیز بیسنگ ٹویٹی جو بھی آپ کہیں اور جو ہم نے قیسز لڑے ان تمام قیسز میں مجھے خالق ہے کشک گنگا ڈیم وغیرہ یہ وہ ہمیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی فاروق صاحب کشمیر کے بارے میں انڈیا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے کشمیر پہ ہمارا کیا ہے وہ اس کو نہیں مانتا حیدر آباد دکن جونہ گر یہ تمام چیزیں یہ تمام کے نظامین نے ہم لوگوں کی طرف بولا تھا کہ پاکستان کی طرف جانے ہم اس کو کیوں نہیں پرسو کرتے ہم کیوں چھپ کر کے بیٹھو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ مجھے یاد ہے سیونٹین نائنٹین سیونٹیز تار تو سکول کالوجز میں اس وقت جو ہمارے سرکاری نقشیہ ہوتے تھے مجھے یاد ہے اس پہ ویسٹ پاکستان ایس پاکستان اور نیچے جونہ گر اور حیدرباد بقیدر دکھائے جاتے تھے پاکستان کی حکومت سویزر لینڈ میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو کیوں نہیں واپس لے کے آئے کیوں آف شور کمپنیوں کے معاملے کے اوپر حکومت ناکام بھی ہے کیوں یہ جو سرے محل کے واقعہ تھے پہلے ایک سریٹمنٹ آیا پھر دوسرا سریٹمنٹ آیا یہ جو باہر وسائل پاکستان کے لوٹ کے چلے جاتے ہیں ان کو وطن واپس لانے کے بارے میں حکومتوں کا رہیہ مناسب نہیں رہا ہے اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سیول سوسائیٹی کو میڈیا کو سارے جو فریق ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے احساسے باہر غیر قانونی طور پر منتقل ہو رہے ہیں خواہ وہ لوٹڈ منی ہے خواہ وہ کمیشن کا پیسہ ہے خواہ وہ نجائز طور پر احساسے بنانے کی بات ہے اس کے اوپر پیش افت ہو رہے ہیں داری بات ہے جب تک وہ لوگ جن کے اپنے وہ پیسے ہیں وہ حکومت میں ہوں گے تو وہ کیسے اپنے پیرو پر خود کو لڑی ماریں گے وہ تو ان کی کوششوں میں ماملہ ڈلے کرو ہاں اگر کل کو دیکھیں نا میں بات کرتا ہوں اگر پاکستان میں ایک ایسا لیڈرشپ آ جاتی ہے جس طرح کی اب مجھے لوگوں کو شاید بات پسند نہ آئے لیکن جس میں جنرل رحی شریف کی سوچ ہے آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلا سٹیپ ہی ہوگا کہ سوچزلینڈ کے ساتھ پہلا دور ہوگا کہ پیسہ میں بات تو کی تھی جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بات تو کی تھی لیکن اس کے بعد کچھ ہو نہیں پایا کیوں نہیں ہو پایا اس کے حوالے سے کوئی فالو اپ نہیں ہو پایا کتنے ہی بلین روپیز پڑے ہوئے پاکستان کے باہر لیکن وہ واپس نہیں آ رہے لیکن واپس ایک اور چیز نہیں آ رہی جو خبر باہر چلی گئی وہ واپس نہیں آ رہی کونسی خبر قندیل ولوت صاحبہ اور مولانا قوی صاحب یہ دونوں جو ہیں آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے کچھ بات یہ ہوئی کہ دو تصاویر لیک ہوئیں دو تصاویر لیک ہونے کے بعد یہ کانٹروورسی سر چڑھ کر بولنے لگی ہے اور اب مولانا قوی صاحب اپنے ڈیفینس میں سامنے ہیں قندیل ولوت صاحبہ کہتی ہیں کہ جی بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ بتانے والی ہیں تنویر صاحب کیا چل رہا ہے یہ کیا کس قسم کی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس پہ تفسرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمیتا یہ جو مولانا ہے مفتی عبدالقبی صاحب انہوں نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے جو ان کے بارے میں بیان بازی آئی ہے اگر اس طرح کے لوگوں کو ہم نے اپنی نمہندگی کے لیے رویت حلال کمیٹی میں بٹھایا ہوا ہے تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ رویت حلال کمیٹی کی ساہ کے اوپر کتنے سوالات توٹ رہے ہوں گے یہ صاحب جو ہیں محض ایک سستی شورت حاصل کرنے کے لیے باز ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے جگہ صحیح ہو رہی ہے رویت حلال کمیٹی کی ساہ کے بتاثر ہو رہی ہے بات کیا ہے پوچھا گیا کہ جناب یہ ملاقات کس نے کی ہے کندیل بلوچ کہتی ہے کہ مولانا نے خود فون کر کے مجھے بھلایا کہ میں عید کے چاند سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں یہ گفتگو کرنے والی ہے سینیٹر حمدللہ کہتے ہیں کہ جناب رمضان کے دوران ہی ان کو چاند نظر آ گیا ہے اور کندیل بلوچ کے بارے میں یعنی ان کی ٹوپی پہن کے اس نے سیلفیاں بنائی ہیں اور وہ کبھی کہتے ہیں میں وضو کرنے گیا تھا انہوں نے ٹوپی اٹھا لی کبھی کہنے لگے کہ تو اس نے کہا یہ کندیل بلوچ آپ کو ہوتل کی کمرے میں کیوں ملنے آئی اس نے کہا جی کہ یہ تاویز لینے آئی تھی پھر کہنے لگے کہ اس نے کہا میرے اوپر جادو ہے آپ اس کا کوئی کر دیجئے پھر انہوں نے کہا کہ وہ یعنی دعا کرانے آئی تھی خیر و برکت کے لیے پلا تضاد پائے جاتا رہا تنہادی طور پر یہ دونوں لوگ جن کی مذہب سے وابسکی ہوتی ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے ایسی غیر سجیدگی سے یہ مناسب بات نہیں ہے میں خالق مفتی اپنا قوی صاحب نے سنا کرتے تھے کہ ایک بہت سیریس اور بڑے اچھا یہ اسلامی پوائنٹ ویو ہے مختلف معاملات میں یہ دیتے تھے لیکن میرا خالہ آپ ان کی جو فریڈیبیلٹی اور ان کو ایمیج ہے پاکستان کے عوام کے نظر میں ٹوٹلی شیٹر ہو چکا ہے دوسرا یہ ہے کہ کلیلی نظر آ رہا ہے سستی شورت چیپ پاپلیلٹی پتنین لوگوں کو کن لوگوں نے کتنا پیسہ لگایا لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک راستہ شہ تھا قدیل بروچ کے لیے وہ امران خان کو سٹاک تو کر رہی امران خان کے پیچھے جاتی ہے پیچھے آپ نے کہا تھا یہ زمان پاک کہ جناب مفتی صاحب میری امران خان سے ملاقات کر رہے ہیں اور پھر اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ یہ جناب امران خان سے واقعی سیریسلی ان کی ملاقات جارے تھے تو مفتی صاحب جو ہے نا صحیح کیا ہے پی ٹی آئی نے ان کو ڈسون کیا ہے ان کو پی ٹی آئی سے فارق کریں کیونکہ میں سمت ہوں امران خان کو ایک اور سازش میں ٹرائپ کرنے کا یہ مفتی صاحب پلان جو ہے بنا رہے تھے اور یہ پی ٹی آئی کو تو اس میں تو بلکل اس میں کوئی ایک منٹ بھی نہیں لگانا چاہیے ان کی پارٹی میمبرشپ ٹوکلی سسپنٹ کریں اچھا یہی وہ خاتون ہے جن کا ایک فیس بک پیج جو ہے بین بھی کیا گیا تھا تنویر صاحب یہ پھر منظریں آم پر آگئی ہیں ان کی پوری ہسٹری جو ہے جس طرح سے امران خان کے ساتھ انہوں نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے جس طرح سے اسے ملنے کے لیے ان کے گھر کے باہر آکے جو انہوں نے حرکتیں کی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ کو شہرت مل جاتی ہے میڈیا کے لوگوں پہ پہنچ جاتے ہیں کیا آپ پاکستان کے ٹی وی چینلز کو اس سٹوری کو اتنی سپیس دیری چاہیے تھی یہ ڈیزرو کرتی تھی کیا یہ سٹویشن ڈیزائن نہیں دیگی کیا ہم اس کو بڑی دلچسپی سے نہیں دیکھ رہے کیا رمچان کے مہینے میں اور جہاں پہ بہت سے سیریس ایشوز چل رہے ہیں اس کے اندر اس سٹوری کا میرٹ اتنا بنتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو میں سترہ نکاہ کر چکا ہوں اٹھاروہ نکاہ تم سے کروں گا یا حمدللہ صاحب کہتے ہیں ان کے بارے میں جو تفسریں اور اس کے اوپر پھر مزید تجزیہ ہوتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اس کو ڈسکرچ کرنا چاہیے اور اس کو اہمیت نہیں دی رہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی روت الال کا جو اجلاس آنے والا ہے چاند کا دکھنا انہوں نے اید الفطر کے لیے ہے اس کمیٹی کے میٹنگ میں اگر یہ مفتی قوی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستانی عوام کو بلکل حد بدہ ہمارا اتجاز کریں اتجاز کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہوگا کہ ان کو روت احلال کمیٹی سے ان کی ممبرشپ سسپینڈ کرنی جائے کیا یہ ہوگا مذہبی امور کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ معلومات گٹھی کر رہے ہیں انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اب وہ یہ ساری معلومات اسلامی نزیاتی کونسل کو بھیج رہے ہیں وہ ان سے اپینین لے گئے کہ جو لوگ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں وہ کیا وہ اہل ہیں اب دیکھنا وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب چھپے رستم نکلے اب دیکھنا مطلب عجیب عجیب قسم بے نائم صاحب نے کہا ہے پی ٹی اے کے تجمہ نے کہا ہے کہ قوی صاحب نے جا کے ان کو کہا تھا کہ عمران خان سے کندیل گلوز کی ملاقات صحیح ہے یہ جس بھی وجہ سے ملاقات ہوئی ہو یہ جو دو تصاویر اور کچھ ویڈیوز سامنے آئے ہیں انتہائی کانٹروورشل ہے پاکستان کے لیے ایک شرم کا مقام ہے اور جس طرح سے مولانا صاحب کے ساتھ وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب سی بات ہے کیا حکومت روحت حلال کمیٹی سے ان کی ممبرشپ ختم کرے گی یا نہیں کرے گی یا پھر اسی طرح سے روحت حلال کمیٹی کے اندر کانٹروورشل شخصیات موجود رہیں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت کیا کرتی ہے آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے لیکن ہمارے آج کشوں سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں فیس بک پر بھی ٹویٹر پر بھی اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ